اسلام علیکم گائز اگر ابھی تاکہ آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور دونٹ فرگیٹ تو پریس دا بیل آئیکن آج کا سین کچھ ہوں ہے کہ دوپہ کے برجے ہیں بارہ اور یہ فروٹس جو ہیں وہ کچھ خراب ہونا سٹارٹ ہو گئے تھے تو ماما نے مجھے بولا کہ اس کی کیوں نہ چارٹ بنا دوں تو میں پہلے سب سے پہلے وہ بناوں گی اور رمضان جو جو آ رہا ہے اس کی تیاری کریں گے تو وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ آج دکھاؤں گی تو چلیں سب سے پہلے بناتی ہی فروٹ چارٹ اور پھر کچھ کرتے ہیں تو لائٹس گو یہ فروٹ چارٹ بلکل سمپل سی ہے ایپل ڈالیں گے بناناس یوگرٹ اور چاٹ مسالہ اگر آپ کے گھر بھی زیادہ فروٹس نہ آؤں ایسے فروٹس کھانے کا دل نہ کریں تو آپ بھی ان کو کٹیں اور دہی کے ڈار کے اور چاٹ مسالہ ڈار کے مزے لے کے کھائیں تو جلدی سے میں نے بنا لیتی ہوں فروٹس میں نے چھیل لیا اب اسے کارتے ہیں جلدی سے فروٹس کٹ ہوگے اب اس کے اندر ڈالیں گے چاٹ مسالہ جتنا آپ کا پسند ہو اگر زیادہ سپائیسی چٹ پٹہ پسند ہے تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں میں اتنا ڈالوں گے دین اس کے اندر آئے گی دہی اب میں کھاروں چارٹ پھر اپنا کام سٹارٹ کریں گے فائنلی چارٹ شارٹ میں نے کھا لیا اب میں آگے کچن میں کام کرنے کے لیے یہ میدے کا پیکٹ میں لے آئی ہوں اب اسے کٹیں گے اور اس پرات میں شفٹ کٹتے ہیں اور مسالے وغیرہ ڈال کے جو ہم نے ڈالنا ہے وہ ڈال کے پھر آٹا گونتے ہیں تو اسے میں کٹوں پہلے ایک آت سے کیسے کٹوں کٹیں نہیں رہا یہ ایک ہاتھ میں اسے یہ بھی کر گیا اسے میں شفٹ کرتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں میں در شفٹ ہو گیا اب میں دیتی ہوں نمک اور زیرہ کیونکہ وہ اس کے اندر ڈالیں گے یہ بن رہی ہے پاپڑی جو دائی بھلے وغیرہ کے اندر ہم ڈالیں گے تو اس کے لئے نمک اور زیرہ نکالتے ہیں اور پھر اس کے اندر ڈال کے گونتے ہیں آٹا یہ رہ نمک زیرہ یہ زیرہ ہی ہے ہاں یہ زیرہ ہی ہے چیزیں ہو گئی ہیں ریٹی اب اس کے اندر ڈالتی ہوں میں نمک زیتہ نو جے زیرہ پاپڑی ہو گئی ہیں اب یہ ٹی فر میں میں نے پانی لے لیا ہے اب اس کے اندر ڈالتی رہتی ہوں اور آٹا گھونتی ہوں پانی تہرہ 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 کروں گی یہی آٹا میں اسی طرح ملکے زیرہ اور نمک ڈال کے رول کے لیے بھی گونتی ہوں وہ والا میں گون لوں پھر ساتھ مکسٹر بنائیں گے رول کا اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح کرنا ہے سارا پہلے میں اسی طرح سیم اسی پروسیجر سے ایک اور آٹا گون لوں تو بھائی صاحب آٹا شاٹا میں نے گون لیا یہ پہلے والا آٹا ہے یہ اول آٹا ہے اور میری ابھی سے بس ہو گیا کیونکہ میں نے دو کلو آٹا گون دیا ایک کلو یہ ایک کلو یہ اور میں خود بھی آٹا آٹا ہو چکی ہوں پہلے ابھی سے صاف گواہ کرتی ہوں اور دین مکسٹر پریپیر کرتے ہیں اور آپ گنشن چیک کریں میں نے کتنا سیدھا بھی کھیر دیا ہے اور مجھے ابھی ڈانٹ بھی پڑے گی کہ بیٹا ساتھ ساتھ کیا کرو کچن مجھے ہمیشہ ڈانٹ پڑتی ہے اس بات پر کہ میں ساتھ ساتھ کچن صاف نہیں کرتی جب میں نکلوں گی اور یہ کچن ایسے اتنا زیادہ بکھرا ہوا ہوگا اب ہم نے پاپڑی بنانا سٹارٹ کر دی ہے یہ سارا سمان رکھ لیا ہے اور سادیا بیلتی جا رہی ہے اور میں یہاں پہ فرائے کرتی جا رہی ہے تو سب بنا لیتی ہوں اور پھر بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو اس طرح فرائے کرتے جائیں گے اور جب تک یہ براؤنی ہو جاتی تب تک اسے فرائے کرنا ہے اور پیسپی سا پاپڑی بنانی ہے کام ہمارا جاریوں ساری ہے پاپڑی بن رہی ہے یہاں بھی بن رہی ہے یا میں بیلنے آگئی ہوں کیونکہ مجھ سے فرائے سہیری تھی اور میں کاری کر دی جا رہی تھی تو سادیا نے کہا ہے کہ تم سائٹ پہ وجہو میں کرتی ہوں اور ہم نے دیکھیں آٹے کا ڈائمنڈ پلے بٹن بنا دیا ہے آپ بھی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرا بھی ون کے کمپلیٹ ہو اور آہستہ آہستہ میں گرو اپ کروں اور ساتھ ساتھ بنا دی اور ایک بیڈ سین ہو گیا ابھی ہم پاپڑیاں فرائے کر رہے ہیں اور ہماری گیس چلے گئی ہے تو اب ہمیں رول بنانے پڑیں گے کیونکہ اس کا تو ہم نے سریف فیڈنگ کر کے اسے فروزن کرنا ہے اس کی فرائے نہیں کرنا اور دیکھیں کتنی چھے تھے اس میں یہ دیکھیں اس کی ماں بہن نے ایک کر دیا میری بہن نے وہ کہتی ہے اس کی سائٹ کی چیک کر رہے وہ کہتی ہے جتنے اس کے اندر سراہ ہوں گے اتنی اچھی پاپڑی بنے گی تو آپ بتائیں ایسا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا پاپڑی کا سین تو موی موی ہو گیا اب آلو بوائل کیے تھے ان کو کرتی ہوں میں چھیلتی ہوں اور پھر اس کا مکسر بناتے ہیں یہ کافی گرم ہے میں نے اس کو تھنڈا پانی بھی چینج بھی کیا اس کا پانی لیکن یہ کافی گرم ہے تو اسے کرتی ہوں اور پھر دیکھتے ہیں then آلو کو میں نے چھیل کے میش کر لیا میش کرنے کے بعد نمک کالی میٹ اور چاٹ مسال ہے صرف یہ ڈال ہے اور دوسری طرف ہمیں نے پیڑے بنا لیے اور میری بہن پھر سے بیلنے پر لگی ہوئی ہے آلو میں نے کہا بیلتے جاؤ بیلتے جاؤ بیلتے جاؤ بس روٹی بن گئی ہے اور پیچھے سے آپ آوازیں بھی سن رہے ہوں گے وہ کیسے پھینٹ رہی ہے اور وہ کہہ لیا کہ آج مجھے روٹیاں بنانی آ ہی جائیں گی ساتھ اس پہ گھیل گائیں گے جیسے بل والا پرائٹا بناتے ہیں وہی پروسیجر اس کے ساتھ کرنا ہے ہم نے اچھے سے گھی دن اسے کرنا ہے پول اس طرح سے کچھ یہاں سے اس طرح یہاں سے یہ اور یہ پیڑا بن گیا اسے دوبارہ بیلیں گے اور رول والا مکسر ڈال کے رول کریں گے اور دن رول تیار ہو جائے گا رول سارے بن گئے ہیں اب میں انہیں زپ لوگ بیگ میں ڈال کے فریزر پر رکھ دوں گی تاکہ یہ فریز ہو جار ہم جمزان میں اسے فرائی کر کے کھائیں گے تو آج کے لئے بس اتنا ہے کیونکہ میں کافی زیادہ تھک چکی ہوں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے بلوگ میں تب تک کے لئے تاٹا بائی بائی اللہ حافظ